دوستو آپ نے کئی بار یہ جرور سنا گوا کہ ساپ اکثر چندن کے پیڑ پر لپٹے رہتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ یہ بلکل سچ ہے ساپ صرف چندن کے پیڑ پر ہی نئی ولگی رجنی اندہ اور چمیلی کے پیڑوں پر بھی لہنا پسند کرتے ہیں کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ساپ خوزبو کی وجہ سے ان پیڑ پر لپٹتے ہیں کیونکہ ساپ کو یہ خوزبو آکرشت کرتی ہے آپ کو بتا دے کہ بگیان میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ساپ کے سوننی کی سکتی کافی اچھی ہوتی ہے ساپ اپنے نوشٹرہ السیانی کی نتونے اور جیب کی اوپری حصے سے سون لیتا ہے مطلب جب کوئی ساپ جیب باہر نکال کر لپلا پاتا ہے تو وہ کسی کو ڈارانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ وہ چیزوں کو سونتا ہے اور سون کر ہی ان پیڑوں تک پوچھتا ہے لیکن ساپ ان پیڑوں پر صرف خوزبو کے لیے نہیں جاتے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوزبو کے لیے نہیں جاتا تو پھر کیوں جاتا ہے دوستو ساپ دنیا کی کچھ جگہوں کو چھوڑ کر لگ بگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ساپ تھنڈی اور عدیری جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اور اس کی بجے یہ ہے کہ ان کو ایک ٹو تھرم ہونا ایک ٹو تھرم مطلب ایسے جیب جیو سے ہوتا ہے جو اپنے سریر کا تاپمان کنٹرول کرنے کے لیے دوسری چیزوں پر نروار ہوتے ہیں جیسے کہ ساپ چھپکلی گھڑیا لیے جیب جیب جادہ تربل میں یا پانی میں یا پھر ان کے آس پاس یا اسی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں دوستو چندن کے پیڑ کا تاپمان باقی پیڑوں سے کم ہوتا ہے اور اسی بجے سے ساپ ان پیڑوں پر رہنا پسند کرتے ہیں موسیقی